اسلام علیکم ویورز دیکھیں یہ ہے مرگ لبابدار تو بس آج یہ ہی بنائیں گے اپنے کچن میں ویلکم سٹو خانس کچن شروع کرتے ہیں ریسپی یہاں پہ میں نے 750 گرام چکن لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے تو ہم اس کا پہلے مارینیشن کریں گے تو دیکھتے ہیں مارینیشن میں کیا ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون لے لیا ہے نمک اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی ریڈ چلی پورڈر تو وہ لے لیے میں نے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ پورڈر وہ بھی ہمیں ہاف ٹی سپون ہی لینا ہے کیونکہ ہمارا یہاں پہ 750 گرام چکن ہے تو مارینیشن میں یہ مسالے جو میں آپ کو کونٹوٹی بتا رہی ہوں پرفیکٹ ہے اور یہاں پہ ہاف کپ اس میں جائے گا دہی تو ہاف کپ دہی ڈالنا ہے تو میں انداز سے ڈال لہی ہوں آپ میجر کر کے ڈال لیے گا تو ہاف کپ ہی ڈال لیے گا اور ہمیں اس کا مارینیشن کر لینا ہے اور نمک میں اس میں ہاف ٹی سپون ہی ڈالا ہے کیونکہ جو گریوی ہم تیار کریں گے اس میں بھی ہم نمک ڈالیں گے تو اس حساب سے ہی نمک کا ریشو رکھے گا بہت زیادہ نمک ہو جائے گا تو دیکھئے میں نے ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور اس کو ہمیں میرینیٹ کر لینا ہے اس میں لال مرچ کے علاوہ کشمیری لال مرچ بھی ڈالی جاتی ہے بٹ میرے پاس اس ٹائم تھی نہیں تو میں یہاں پہ ون پینچ فوٹ کلر کا یوز کروں گی کیونکہ اس سے بھی کلر صحیح اس میں ڈش میں آ جائے گا تو ون پینچ فوٹ کلر ڈال دیجئے اگر آپ کے پاس بھی کشمیری لال مرچ اولیبل نہیں ہے تو آپ فوٹ کلر کا یوز کر سکتے ہیں اور مارینیشن میں فوٹ کلر کا یوز کریے گا جو گریوی بنائیے گا اس میں فوٹ کلر کا یوز بلکل مت کریے گا تو میں یہاں پہ ون پینچ فوٹ کلر اورنج والا ڈال نہیں ہوں بس دیکھیں اتنا تھوڑا سا ڈالنا ہے ہمیں لیکن کلر اس سے آ جائے گا تو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اس کو ڈال کے اور اس کے بعد ہمیں اس کو رکھ دینا ہے سائیڈ میں قریب ہم اس کو مارینیٹ کریں گے 20 منٹ کے لئے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو ایک گھنٹے کے لئے بھی مارینیشن کے لئے رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے ابھی ہی یہ تیار کرنی ہے ریسپی تو میں اس کو صرف 20 منٹ کے لئے مارینیٹ کروں گی اور جب تک میں دوسری تیاری کروں گی تو بس اس کو اب ہمیں کور کر کے اور رکھ دینا ہے 20 منٹ کے لئے مارینیشن کر لینا ہے اس کا تو اب دکھاتی ہوں دوسرا سٹپ تو یہاں پہ میں نے ایک ویسل لے لیا اس میں میں نے ایک کپ دودھ ڈالا ہے اور ایک کپ دودھ میں یہاں پہ ایک پیاز ڈال دی ہے جس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا وہ ڈال دینی ہے دودھ میں اور یہ بہت ہی مجھدار ریسپی بنتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دس کاجو لیے تھے لگ بک وہ ڈال دیئے ہیں دو گرین چلی لی تھی میں نے وہ ڈال دی ہے اور یہ سارا ڈالنے کے بعد اس کو ہمیں بوائل کر لینا ہے پکا لینا ہے دودھ میں میں تو اس ریسپی میں دودھ کا ہی یوز کرتی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس میں پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں پانی میں بھی یہ مسالے آپ بوائل کر سکتے ہیں تو دیکھئے بوائل ہونے لگا ہے دودھ ہمارا تو اس اسٹیج پہ اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ سارے مسالے نکال کے اسٹین آؤٹ یعنی کہ اسے ہمیں چھان لینا ہے تو اچھی طرح سے پک گئے ہیں تو تھوڑا سا تھنڈا کروں گی اس کے بعد میں اس کو چھان لوں گی تو دیکھئے ایک بول میں میں اس کو چھان لے رہی ہوں اور یہ جو دودھ اس میں نکلا ہے اس کا بھی ہم یوز اسی ڈش میں کریں گے تو بعد میں دکھاتی ہوں کی یہ دیکھئے مسالے پک گئے ہیں تو ہمیں پیس کے پیس تیار کر لینا ہے تو اس کو تھنڈا کر لیجئے اور اس کا پیس تیار کر لیجئے یہ دودھ کا بھی ہم یوز کریں گے بعد میں دکھائیں گے آپ کو کیسے کرنا ہے پہلے میں نے یہاں پہ کڑھائی لے لیے اس میں میں ایک بڑا چمچ اوائل ڈال دیا ہے ایک سرمین سٹک ڈالی ہے دو ہری الائچی ڈالی ہیں تھوڑا سا میں نے جائے فتری کا یوز کیا ہے دو لونگ ڈالی ہیں اور چار سے پانچ میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی ہے ان سب کو ڈال دینا ہے تیل میں اور تھوڑا سا تڑکنے کے بعد ہم اس میں وہ پیسٹ ڈالیں گے جو ابھی ہم نے دودھ میں بوائل کر کے اور اس کا پیسٹ بنایا ہے پیاز ہری مرچ اور کاجو وہ پیسٹ جو ہم نے تیار کیا ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے کافی مزیدار ریسپی تیار ہوتی ہے تو اگر کوئی گیس بغیرہ آ رہے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈش بنانی ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں کافی اچھی بن کے تیار ہوگی تو ابھی میں نے پیسٹ ڈال دیا ہے تھوڑا سا بلینڈنگ جار میں پیسٹ لگا تھا تو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھی ڈال دوں گی جس سے تھوڑا سا پانی بھی ہو جائے گا اور اچھی طرح سے بھون بھی جائے گا یہ پیسٹ ہمارا تو دیکھیں میں نے جار میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور اس کے بعد اس کو بھی ڈال دیتی ہوں اچھی طرح سے چلا دیں گے اس کو اور اس کو ہمیں لگ بگ ایک منٹ اسی طرح سے بھون لینا ہے چلاتے ہوئے اب ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ تو اس کو ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اس کو بھون لینا ہے ایک سے دو منٹ تھوڑا سا پانی میں نے اور ڈال دیا ہے کیونکہ یہ بھون گیا تھا تھوڑا سا اس کو میں اور ابھی بھونوں گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جنجر گارلک پیسٹ بھی اس میں ایٹ کر دوں گی اور دونوں چیزیں اچھی طرح سے بھون جائیں گی اس کے بعد آگے کا اس ٹیپ آپ کو دکھاتی ہوں ایک ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اچھی طرح سے ہمیں اسے بھون لینا ہے جس سے اس کی روئے سمیل نکل جائے گی جنجر گارلک پیسٹ کی اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کچھ پاورڈر مسالے اور اس بات کا بلکل دھیان رکھے گا کیونکہ ہم نے مرینیشن میں بھی نمک ڈالا ہے تو ہاف چمچ نمک میں نے مرینیشن میں ڈالا تھا اور ہاف چمچ نمک میں اس میں ڈال لئی ہوں اس سے ایک دم ایک کریٹ ہو جائے گا نمک ایک چمچ کالی میرچ کا پورڈر ساری میں نے ڈال دیا ہے لال میرچ پورڈر ڈیر چمچ اس میں جائے گا کورینڈر پورڈر یعنی دھنیا پورڈر ہاف چمچ اس میں جائے گا حلدی پورڈر اور ہاف چمچ ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پورڈر گرم مسالہ پورڈر ریڈی میٹ جو آتا ہے وہ لے لیجے آپ اور جو دودھ میرا جو ہم نے چھان کے رکھا تھا الگ کر کے وہ دودھ اس میں ڈال لئے گا پانی نہیں ڈال لئے گا تو اس دودھ کے ساتھ اس کو ہم پکائیں گے تو دیکھئے میں نے ڈال دیا ہے یہاں پر ہاف چمچ گرم مسالہ پورڈر اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے بچا ہوا دودھ جو تھوڑا سا دودھ بچ گیا تھا اب وہ ڈال دیں گے پانی کا ڈیوز ہم اس میں نہیں کر رہے ہیں ہم وہ ہی دودھ ڈیوز کر رہے ہیں جس میں ہم نے وہ پیاز ہری مرچ اور کاجو کو پکایا تھا تو اس میں بھی اچھا سا فلیور ہے دودھ کے اندر تو وہ ہی دودھ اب اس میں ڈیوز کریے گا کافی اچھی ڈش بن کے تیار ہوگی اب یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ٹماٹو پیوری میں نے اس میں ڈال دیا ہے وہ ہی اس کیا ہے اچھی طرح سے بھون لیں گے ٹماٹر کو بھی تو دیکھیں ٹماٹر ڈال کے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ بھون لیا تھا اچھی طرح سے بھون گیا ہے پیسٹ ٹماٹر کا بھی تو آپ دکھاتے ہیں آگے کیا کرنا ہے اب ہم اس میں جو مرینیٹڈ چکن تھا ہمارا لگ بگ 20 منٹ ہو گئے اس کو مرینیٹ ہوتے ہوئے تو وہ ڈال دیں گے تو اسی طرح سے آپ سب سے پہلے مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے چکن کو تو باقی پروپریشن جب تک آپ کریں گے تب تک آپ کا چکن اچھی طرح سے مرینیٹ ہو جائے گا تو وہ چکن ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہمیں اس کو اچھی طرح سے چلانے کے بعد ڈھک دینا ہے اور چکن کو ٹینڈر ہونے تک پکا لینا ہے تو تھوڑا سا میں اس میں بچا ہوا جو دودھ ہے وہ ڈال دوں گی باقی اگر required ہوگی تو تھوڑا سا پانی بھی ڈالوں گی جسے چکن اچھی طرح سے گل جائے تو دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے جس میں مرینیٹ کیا تھا اس کو بھی میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے بھی ڈال دیا ہے اور باقی میں تھوڑا سا دودھ بھی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے گلہ لینا ہے چکن کو قریب اس کو ہم 20 منٹ ڈھک کر پکا لیں گے تو چکن ہمارا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب اسے ڈھک دینا ہے اور 20 منٹ اسے کر لینا ہے ٹینڈر 20 منٹ کے بعد ملتی ہوں آپ سے تو دیکھیں 20 منٹ ہو گئے ہیں چیک کر لیتے ہیں چکن ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے کی نہیں ہوا ہے تو دیکھیں آئل گوز آؤٹ ہونے لگا ہے بہت ہی اچھا فلیور آ رہا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو دیکھیں چکن بھی ہمارا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا ہے بلکل آسانی سے ٹوٹ رہا ہے تو اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے کچھ اور سامان تو میں نے یہاں پہ فل کریم لی ہوئی ہے تو وہ میں نے اچھی طرح سے پھیٹ کے اس میں ڈال دی ہے تھوڑا سا دودھ جو بج گیا تھا وہ بھی میں نے ایٹ کر دیا تھا تو وہ دودھ اور ملائی سب میں نے اس میں ڈال دی ہے اچھی طرح سے چلا دیں گے اور اس کریم کو ڈالنے سے اگدم سے اس کا ٹیکچر چینج ہو جاتا ہے اور بہتی کریمی ٹیکچر تیار ہوتا ہے اس مرگ لبابدار کا تو اس میں اچھی کانٹیٹی میں ہمیں ڈالنا ہے کریم لگبک یہاں پہ میں نے ہاف کپ کریم کا ڈال کیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی ایک چمچ میں نے لی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ہاتھ سے مسل کے ڈالوں گی اچھا فلیور نکل کے آتا ہے جب ہم کسوری میتھی کو اچھی طرح سے مسل کے ڈالتے ہیں کسی بھی ڈش میں دیکھیں اس طرح سے ہاتھ سے مسل کے اور تب ڈالیے گا چلا دیں گے اس کو اچھی طرح سے اور اس کو ہم پکائیں گے قریب دس منٹ جب تک یہ گریوی تھوڑی سی تھک نہیں ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے آپ کو اس کو پکا لینا ہے فل فلیم پہ اگر آپ کی گریوی جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ پانچ سے سات منٹ بھی اس کو پکا سکتے ہیں میرے نے تھوڑا سا دودھ کا بھی use کیا تھا اس لئے میں اس کو دس منٹ لگ بگ پکا رہی ہوں اور تیل بھی دیکھئے آنے لگا ہے اوپر تو بس اس کو ہمیں اسی طرح سے گریوی ٹھیک ہونے تک پکا لینا ہے تو دیکھئے گریوی ہماری ٹھیک ہو گئی ہے اچھا سا اس کا ٹیکچر ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ڈھک دیں گے اور پھر کریں گے ہم اسے ڈش آؤٹ تو دیکھئے اچھا سا ٹھیکنس آ گئی ہے ہماری گریوی کے اندر تو اب اسے میں ڈھک دیتی ہوں جس سے اوپر اس میں آئل آ جائے سرفیس پہ تو دیکھئے میں نے کر لیا ہے مرگ لبابتار کو ڈش آؤٹ بہت ہی سمپل سے ریسپی ہے بنتی مزے دار ہے ضرور بنائیے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا ملتی ہوں جلدی سے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ